آپ دیکھ رہے ہیں جیکل وچن میں ہوں سید نیازشاہ اس وقت کی اہم خبر آپ کو دکھا رہے ہیں جامعہ انوار العلوم پنچ سے ناظرین اہل سنت والجماعت کی مرکزی دانشگاہ جامعہ انوار العلوم پنچ میں آج ایک میٹنگ منقل کی گئی یہ میٹنگ ناظرین میں اعلیٰ و پرنسپل جامعہ انوار العلوم کی قیادت میں منقل ہوئی اس موقع پر کئی علماء کرام نے اس میٹنگ میں شمولیت کی حافظ عبد المجید بطنی صاحب ناظرین اعلیٰ جامعہ انوار العلوم پنچ نے سرائے بلاگ کو بتایا کہ آج کی میٹنگ میں کئی اہم مدوں اور امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور بات چیت کی گئی انہوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر ادارہ میں علماء کرام کی میٹنگ منقل ہوتی رہتی ہیں آنے والی شبہ برات کی مناسبت سے اور دیگر کئی امور کے متعلق آج بات چیت کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ آج کی میٹنگ کی مناسبت سے ہم تمام علماء کرام کی جانب سے ظلائی انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آنے والی شبہ برات کے موقع پر تمام مساجد خان کاہوں اور عبادت کاہوں کے گرد و نوا میں پانی بجلی صافائی سترائی اور دیگر ضروریات کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا جانا چاہیے انہوں نے تمام عوام سے بھی اپیل کی کہ شبہ برات کو احسن طریقے سے منایا جائے اور اس رات عبادت کی جائیں مزید انہوں نے تمام عالم انسانیت کو اخوت باہچارگی محبت اور ایک تا کے ساتھ رہنے کی اپیل بھی کی دکھاتے ہیں آپ کو جامعہ نوار الانوم پنچ میں علماء کرام کی مدعقدہ میٹنگ کے حوالے سے یہ تاثرات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج جو اہل سنت و جماعت کا مرکزی دارہ ہے جامعہ انوار الوم اس کے اندر ایک نشست ہوئی بعد نماز زہر چونکہ اس ادارے کے ساتھ میں عوام کے بڑے مسائل جڑے رہتے ہیں امیدیں لگی رہتی ہیں مذہبی مسلکی اور ملی مسائل کو لے کر کے چونکہ ایک تو شب برات انشاءاللہ تعالی آنے والی جمعہ کو ہوگی اس تعلق سے گفتگو کرنی تھی اسی کے ساتھ میں ماہ رمضان شیف کا عظیم مہینہ آنے والا ہے اس تعلق سے شہر میں یا دیہات میں قرآن مقدس کو سنانے کے لیے حفاظ چاہیے امام کا بندوبست کرنا ان تمام چیزوں کو لے کر کے یہاں پر آئیمہ کرام علمہ کرام شہر و اطراف سے تشریف لائیں بالخصوص جتنے بھی اس جامعہ انوار علم سے وابستہ افراد لگے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ان تمام کو یہاں پر جو آج مدو کیا گیا ہے ان کو بلانے کے بعد میں یہ ساری باتیں ان سب سے باتشید ہونے کے بعد میں سامنے جو فیستاجات ہوئے ہیں اس میں یہ کہ ایک تو الحمدللہ تعالی علماء اہل سنت تمام کے تمام کام اچھی انداز کے اندر کر رہے ہیں اور بالخصوص جامعہ انوار علم کے زیر احتمام شہر میں دیہات میں گاؤں میں جتنے بھی مساجد مکاتب اور مدارس کا کام چل رہا ہے بہت اچھی انداز کے اندر وہ انجام دیا جا رہا ہے یہ پیغام تمام علماء کے جانب سے آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ شب برات کے موقع پر تمام مساجد کے اندر شب داری کا احتمام کیا جائے چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو بالخصوص جو لوگ مساجد سے کٹے ہوئے ہیں یا نوازوں سے دور ہیں یا منشیات کے اندر درگز کے اندر بچے پڑے ہوئے ہیں ان تمام تک پہنچا جائے ان کو ہے اس میں بازابتا طور پر مساجد لانا ہے ان کی استحق کرنی آمال کی عقائد کی دوسرا زلہ نظامیہ اور صحاب گزارش کی جاتی ہے کہ مساجد کے لیے جو ہے جو صفائی کا یا پانی کا یا روشنی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کا بندوبست کیا جائے چونکہ یہ دارہ مرکزی دارہ ہے اس کے تعلق سے یہ آواز پہنچانا زوری تھی اور تیسری اہم بات ہے جو کہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے افطار اور سہری کے اوقات جو چھپتے ہیں وہ جو الگ لوگ جو چھپتے ہیں تو اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے ٹائم ٹیبل جو ہے جو جامعہ انوالوں کے جانب سے یا جماعت اہل سنت کے جانب سے نیشن ہوگا اسی پر سب کا اتفاق ہوگا اور اسی کے مطابق جو ہے افطار اور سہری کا اندظام کیا جائے گا تاکہ کسی کا روزہ بھی خراب نہ ہو اس میں آٹھیں جماعت تک کا سکول بھی چل رہا ہے اس ادارے کے ساتھ میں بہت اچھے تعلق انتہارترہ سے لوگ جو 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 جڑے ہوئے ہیں ہماری اپیل گزارش ہے کہ جامعہ انوالوں کا حسب سابق تعاون کریں اگرچہ ترقی آفتہ دور کے اندر بہت سی سہولیات ہمیں ہیں لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ انوالوں جو مرکزی ادارہ ہے اس کے ساتھ میں عوام کا بے پناہ تعلق لگاؤ اور پیار اور مابستگی ہے یہ ادارہ جو ہے علماء کرام اور ارکانیٹرس کے اشتراک کے ساتھ میں جو ہے اپنی منزل پر رواں و دواں ہے تو ہم پھر مزید گزارش کریں گے بہت سی بنیادی سہولیات ابھی بھی ہم اپنی طلبہ کو فراہم نہیں کر پائے تو ہم اپنی عوام سے ذمہ داران سے علماء کرام سے آئیماء کرام سے تمام تنظیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حسب سابق حسب سابق اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر ادبار سے دام در میں قدم سخنے جامعہ انوار علوم کا تاؤن مسلسل جاری رکھیں تاکہ یہ ادارہ جو ہے ملت کا مذہب کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس کی آن بان شان شوقت جو ہے بہت اچھی انداز کے اندر جو ہے سامنے چمکتی دمکتی رہے اسی لیے جو ہے آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے امید ہے کہ ان تمام باتوں کو گزارشات کو سماعت کریں گے اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام معاوینین عراقین علماء اور تمام وابستگان کو اپنی رحمت سے معلوم فرمائے اور ہر آفت و مسئبت سے محفوظ و معامل رکھیں